اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج میں اپنے ویورز کے لیے لائی ہوں مٹن پایا کی بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردستی ریسپی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ میں نے کوکر لیا ہے اور سب سے پہلے میں جو پائی تھی ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے آٹا لگا کے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے پائی تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن پیسا ہوا ڈال رہی ہوں اور ساتھی اس میں کچھ گھریں مسالی دارچینی کا ٹکڑا ہے بڑی الائچی ہے دو تین لونگ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی تقریباً تین سے چار لیٹر پانی اور اب اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے تو میں نے اس کو تو ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے اچھے سے اس کو بوائل کیا ہے تاکہ جو ہمارے پائی ہیں وہ بہت ہی زبردست سے گل جائیں تو جی یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے جو پائی ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے اور بہت ہی پرفیکٹ گل چکی ہیں تو پائی جتنے اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہوں گے اتنا ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا کھانے میں بہت ہی مزا آئے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہمارے جو پائی ہیں گل چکی ہیں تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے لی ہے کڑھائی اور کڑھائی میں میں نے گھی شامل کیا ہے اس کو میٹ کیا ہے اور آپ گھی کی جگہ آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھی ڈالا ہے کیونکہ گھی سے جو پائی ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا بنتی ہے اور یہاں پہ میں نے دو پیازتے اور ادھرک لیسن ان کو بلینڈ کر لیا پیسٹ بنا لیا اور اب میں نے گھی میں یہ پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے بلکل اس کا جو کلر ہے وہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا تو یہاں پہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت پسند آئیں گے اور یہ اب ہلکا سا ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اس ٹیج پہ میں اس میں شامل کروں گی نمک تو نمک میں ہاف ٹی سپون شامل کروں گی کیونکہ پہلے میں نے ایک ٹی بل سپون اس میں شامل کیا تھا جب یہ بوائل ہو رہی تھی تو ہاف ٹی سپون میں نے نمک شامل کیا ہے اور ٹو ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی دھنیاں ہیں اور ساتھی اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے لال مرچ پاورڈر اور اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی کالی مرچ تقریبا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ شامل کیا ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر سکتی ہیں جو سپائسیز ہیں اگر آپ کو تیز پسند ہو تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر لائٹ پسند ہو تو آپ لائٹ بھی استعمال کرتی ہیں تو یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اور اتنا بھونیں گے کہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے تو یہاں پہ جو ہمارے پائیں ہیں ان کو ہم جو یخنی ہیں ان سے الگ نکال لیں گے ایک بھرتن میں تو اسی طرح ہم جو سارے پائیں ہیں ان کو یخنی سے الگ بھرتن میں نکالتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اور ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور فرینڈز اینڈ فیملی سے بھی شیئر کر دینا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو اسی طرح سارے جو پائیں ہیں وہ ہم نکال لیں گے اور جو یخنی ہیں اس کو ہم چھان لیں گے اور یہاں پہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین طریقے سے بھن چکا ہے اور اس کو اب مکس کریں گے اور جو اس کا گھی ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے اور اسی طرح آپ نے بھی اس طرح آپ جو سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ اسی طرح اپنے فولو کرنے ہیں تو آپ کے جو پائیں ہیں بہت ہی بہت ہی زبردست تیار ہوں گے تو میں نے اس میں پائے بھی شامل کر دی ہیں اور اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے تو اسی طرح ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو مثالی ہیں سپائسیز ہیں وہ پائے کے اندر تک چلے جائیں تو اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھونیں گے تو ماشاءاللہ سے بھنائی بہت ہی زبردست طریقے سے ہو چکی ہے اس ٹیچ پہ آپ اس میں شامل کریں گے یخنی تو یخنی کو میں نے چاند لیا تھا تاکہ جو اس میں ہڈی وغیرہ تھی وہ نکل گئی تھی تو یہ صرف جو مزیدار سی یخنی ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور اب میں اس میں ساتھی شامل کر دوں گی اب میں اس میں شامل کروں گی ایک تیبل سپون میں نے اس میں پیسا ہوا گھرہ مسالہ شامل کیا ہے اور اس کو مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے ہم اس کو کوک کریں گے اتنا کوک کرنے جتنا آپ نے اس کا جو گریوی ہے شوربہ ہے اتنا رکھنا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سے جو پائی ہیں بن کے تیار ہیں آپ چیک کریں اوپر سے اس کی لیئر بھی بن چکی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی پائی بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس کا یہ ٹیکچر بھی آپ چیک کریں کتنے زبردست بنے ہیں تو یہ ہے جی ماشاءاللہ سے اس کی فائنل پریزنٹیشن فائنل لوک کس کی تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا اور کومیٹ بکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھنا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تھنکس پور وائچنگ اللہ حافظ بائی بائی